نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہی ایک ٹوٹا ہوا تارا جزاک اللہ خیر سبردست جزاک اللہ اسلامی سورنٹ بھائی بارک اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے بہت شکریہ رور بھائی آپ جلدی سے اپنی بات رکھ لیں تاکہ پھر ہمیاری کنکلوٹ کریں میں نے سکرین شیئر کرتے ہیں بھائی سامنے اچھا آپ سکرین نہ پہلے سامنے لے آئیں اب سکرین سامنے لے آئیں تو مجھے آپ کی سکرین ہاں یہ اب یہ آپ کو دکھ رہا ہوا پارلی امنٹ آف انڈیا لوگ سوا ڈیجیٹل لائبریری دکھ رہا ہے آپ جی 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 اس کو زوم کریں میڈ کو ہاں ٹھیک یہ یہ پڑھیں یہ آپ کا ہندی میں ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سری باسودی باچار رہا بانکورا زوم کریں گا سکرین میں کبر ہو ابھی بہت دور ہے ابھی دکھائی دیں اور کریں اور زوم کریں چلے بس بس اب پڑھیں جی تو اب بیک پہ لے جائیں تھوڑے ایک بیک کر دیں ایک مائنس کریں چلے بس اب پڑھیں یہاں پہ ان کی ریپورٹ ہے پوری کی پوری جن کا نام ہے سری باسودی باچار رہا بانکورا جنہوں نے یہ فائنل ریپورٹ دی ہے جہاں پہ لے کر ہے کہ انہوں نے جو ریپورٹ میں جو فائنل ڈیشن دیا تھا ہے کہ کوش سنکیہ ایس سکس میں بینہ کسی باہری کارانوں سے ستے آگ لگی مطلب خود ہی آگ لگی یہ ہے فائنل ڈیشن جو بتاتے ہیں کہ بہار سے مسلمان مطلب خود ہی آگ لگی اس کو میٹ سے آگ لگی کہ چھے میں بینہ کسی باہری کارن کے ٹھیک ہے ہاں اس کو یہ یہ ہے جی جگہ یہ سارے جو کیونکہ میں چاہ رہا ہوں ویڈیو ریکارڈ میں آ جائے گی ٹھیک ہے نا یہ پیراغراف یہ جو لائن ہے جی یہ ان کی فائنڈنگز ہیں زبردست ٹھیک ہوگی یہ چیز ہے اور اور پھر جیو ہے نا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ رکھ دیتے ہیں الزام ہر چیز کے لئے مسلمانوں کو جمعیدہ تھیرا دیتے ہیں آپ کو ابھی دیکھا ہوا ایک سو سبتائیس لوگوں کو پکڑا گیا تھا ایک سو سبتائیس لوگوں کو پکڑا گیا تھا انیس سال کے بعد وہ نردو ثابت ہوئے انیس سال کے بعد انہیں رہا کیا گیا ایک سو سبتائیس مسلمانوں تو یہ ہر چیز کے لئے مسلمانوں کو پکڑ دیتے ہیں انڈیا کا مسئلہ میں سبر کا دوسرا نام اگر کسی کو بولا جاتا وہ ہے انڈیا کے مسئلہ بلکل ایسا ہی ہے سبر کا دوسرا نام کہہ لیں یا مجبور اور مظلوم کا دوسرا نام میں صحیح کہہ رہا ہوں مجبور ہیں اور دبایا جاتا ہے دیکھیں میں آپ کو یہ چیز کہہ رہا ہوں آپ کھل کے ہندویزم کے اپنا اسلام کے خلاف بات کرو آپ کو پلکوں پر بٹھا کے رکھیں گے ہاتھ کے پھوڑے کی طرح آپ کو بچا کے رکھیں گے اگر وہ دفاع کرنے لگے ان کے گلہ دبانا شروع کر دیتے ہیں ان کے پر کیسز بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ کیا بات ہوئی یہ جیب تماش ہے یہ کیا اکیسویں صدی ہے وہ بات کریں تو گلہ دبا دو خود جو مردی ان کے خلاف بولتے رہو یہ ایسے ہی آپ کسی کا گلہ دباؤ اور کہو آنکھیں گورتا کیوں ہے اور گلہ دبا دو تو بھئی گلہ دباؤ گا تو اس کی آنکھیں باہر ہی آئیں گی اور کیا آئیں گی جیب قسم کے تماش بین قسم کے لوگ ہیں بہت شکریہ آپ نے بڑا ایمپورٹنٹ ایک ڈاکومنٹ یہاں پر پریزنٹ کر دی اللہ جزائے خیر دے آخری کالر ہمارے مہین ساری بھائی ہوں گے اور اس کے بعد کیسر بھائی کا بہت بہت شکریہ میں ادا کروں گا کہ کیسر بھائی نے ماشاءاللہ سٹارٹ سے ساتھ دیا اور بڑے عرصے بعد ماشاءاللہ کیسر بھائی میرے غریب خانے پر تشریف لائے اللہ ان کو زائے خیر دے مہین ساری بھائی آپ جلدی سے بات کر لیں پھر کیسر بھائی کی طرف جانا ہے جی السلام علیکم آمیر میں ایک اعلان کروانا تھا آپ سے اگر آپ کی طرف سے کل آج ہی 28 تاریخ ہوگی بیسے آج وہ ایک ٹاپک رکھا گیا ہے اتحاد ریسمنٹ چینل پر کہ ہم نے اسلام چھوڑ کے اسلام کیوں قبول کیا تو اگر کوئی بھائی جو ایتس سے یا دیسٹ ہے یا ایگنوستک سے وہ اسلام چھوڑے ہو تو وہ اس سٹیم پر ضرور جائے آپ کی طرف سے ضرور جی 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 اتحاد ریسپونٹس کے اوپر سٹیم ہو رہی ہے جی اتحاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام چھوڑ کر اسلام ہی کیوں قبول کیا سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اسلام چھوڑا تھا مگر کیا وجہ لگی کہ اسلام میں ہی گئے تو جن لوگوں کو اس بارے میں کوئی شک ہے یا وہ کو اپنی سٹوری دینا چاہتے ہیں اتحاد ریسپونٹس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس کی سٹیم میں جا کر آپ نے پروگرام بھی سننا ہے بہت شکریہ جی وہ ان بڑھ جی سلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیرت ہوں اللہ سوال تو میرا دراصل کچھ اور تھا لیکن ابھی بات آ گئی تھی ابھی آل فاروق بھائی سے آپ بات کر رہے تھے ماشاءاللہ اسلامی مساوات پر بات ہو رہی تھی جس میں سورہ فجرات کی بھی آئیت ہوئی آئی اور اس پر حجت الویدہ خطبہ کا بھی ذکر رہا ماشاءاللہ لیکن اچھا ہم بڑا ذرہ تلخ سی بات ہے آمیر بھائی کہ جس طریقے سے ہم مشرقین ملحدین مرتدین کر رہے ہیں کہ ان کا اعتراضات کہ اسلام میں سلیہ بنا دیا یہ کام تو ہمارے برد سے غیر کا علمہ نے خوب کیا اور اسلام کے نام پر کیا ہے ان کے بارے پر حقیل بلکل منواد بلکل پیدا کر دیا جن کا اعتراض آتا ہم جواب دیتے تھگرے لوگوں کو ایک بس آمیر بھائی ایک چھوٹی سی ایک چھوٹی سی بات اور علماء بھی ہو نہیں آمیر بھائی علماء بھی ہو نہیں چھوٹی کے علماء جو ایک سنت کی درجہ رکھتے ہیں سنت کی ایسی چلیں دیکھیں میری بات سنیں پتہ کہ بات ہے ہر حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ چیز سامنے رکھنی ہے کہ ہمیں مسئلے کا حال کی طرف آنا ہے مسئلے کا حال یہ ہے کہ قرآن اور سننہ کو اپنایا جائے پوزیٹیوٹی کے ساتھ غلطی کی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ علماء حجت نہیں ہیں اسلام میں قرآن اور سننہ دلیل حجت ہے تو میں نے تو یہ کال پیش کیا کہ صحابہ اکرام ہمارے رزدیق قرآن اور سننہ کی موجودگی میں حجت نہیں ہوتے آپ یہ سمجھ جائیں ہمارا تو قائدہ یہ ہے تو مقصد کہنے کہ یہ مہینین ساری بھائی اس میں کوئی شک نہیں غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے سکولرز جو آج کے سرچ کرے وہ لوگ ہیں وہ مانتے ہیں بھائی غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے سکولرز سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم تو مانتے ہیں معصوم تو نہیں مانتے اس لئے اب اس کو رونے کا فائدہ نہیں ہے مسئلہ میرا کہنا یہ ہے ہم اس چیز کی طرف عوام کو توجہ دلائیں کہ وہ غلط فہمیاں قرآن اور سننہ سے دور جانے کی وجہ سے ہوئی ہیں پوزیٹیوٹی کے ساتھ بھائی یہ میری گزارش ہے بچہ میرے بھائی بس ایک آخری سوال چھوٹا سا یہ ہو بھی کہ جیسے اسلام میں جو ہے جب حدود اللہ کے بات چلی تو کیا صرف قرآن سے حدود اللہ ثابت ہیں یا احادیث سے بھی ان کا کچھ ماخذ ہے بالکل احادیث سے ثابت ہے ہمارے ماننا یہ ہے کہ حدود کا یہ شریعت کے کئی احکامات احادیث سے ثابت ہیں اس میں ہاں اندرونی طور پر علمائے میں اختلاف ہے کیا تواتر حدیث شریعت کا کوئی حکم دے گی اوامر و نواہی کے لیے یا احاد بھی اس میں بس اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں احادیث واحد جو ہے وہ شریعت کے احکامات میں حجت نہیں ہوگی جیسے مجورٹی آف احناف مانتے ہیں تو وہ تواتر کی طرف توجہ مگر کچھ لوگ ہیں وہ احاد کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ احکامات یا شریعت کے جو اوامر و نواہی ہیں وہ حدیث احاد سے لیے جا سکتے ہیں یہ فقی اختلاف ہے دونوں پر یہاں پر دلائل رکھتے ہیں یعنی کسہ مختصر یہ ہے حدیث یعنی کسہ مختصر یہ ہے کہ حجیت حدیث ایک آئینی حیثیت رکھتی ہے جس طرح مدودی صاحب نے کتاب لکھی سنت کی آئینی حیثیت وہ پڑھنے والی کتاب ہے تو اس میں اصولی طور پر ہاں اس کی جزیات میں اختلاف ہے اس کے کوئی مسئلہ نہیں اختلاف کا ساتھ جی امیر بھائی میں چھوٹا سوال یہ تھا کہ کیا رجم کی سزا قرآن سے ثابت ہے رجم کہاں زبردست پوائنٹ رجم کی سزا عام طور پر ہم پر یہ عیسائی وغیرہ یا ملہدین وغیرہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رجم کی سزا قرآن سے ثابت کرتے ہیں جو لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ تلاوت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی یا حکم باقی رہا میری رائے اس میں میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں ہم رجم کی سزا کو قرآن سے نہیں لیتے احادیث سے لیتے ہیں نمبر ون اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس سزا کے اوپر حکم کر کے بتایا میری یہ رائے یوں بھی ہے یہ بڑی سٹرونگ رائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حد کے معاملے کے اندر جو کہ اتنی بڑی پنشمنٹ ہے کہ آپ کسی شادی شدہ جوڑے کو پکڑیں ٹھیک ہے اور آپ اس کے بعد ان کے اوپر سزا لگائیں گے رجم کی تو یہ ان کی جان لینا ہے تو جان لینے کے معاملے کو پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام تواتر کے ساتھ یہ معاملات موجود ہیں تو ایسا کام نہیں کریں گے جس کی اجازت شریعت کے اندر موجود نہ ہو نہ صحابہ نہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تصور بھی نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں ہم یہ مانتے ہیں یہ میرے اپنی رائے دے رہا ہوں کہ رجم کی سزا قرآن سے نہیں بلکہ احادیث سے پتا چلتی ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے پتا چلتی ہے ان کی رائب اپنی جگہ پر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ رجم کی آیات موجود تھیں حکم باقی رہا تلاوت منسوخ ہو گئی مگر میرا ماننا یہ ہے کہ قرآن سے نہیں بلکہ احادیث سے اس کو لیا جاتا ہے اور اس رائے کے اندر عبد الرحمان کلانی صاحب نے جو کہ احل الحدیث کے ایک بڑے سکولر گزرے ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے آئینہ پرویزیت منکرین حدیث کے رد کے اوپر تاریخی اعتبار سے بڑی شاندار موٹی کتاب ہے چھ سات سو صفحے کی آئینہ پرویزیت پڑھنے والی کتاب ہے اردو میں اس میں انہوں نے رجم کی سزا کے بالے سے منکرین حدیث کے کچھ اعتراضات ہیں ان کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ چونکہ ہمارے نزدیک حدیث حجت ہے حکمات میں بھی تو لہذا ہم رجم کی سزا حدیث کی حجت پر مانتے ہیں چاہے قرآن کے اندر موجود نہیں اور دوسرا اعتراض یہ بھی ورفہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی چونکہ یہودیت کے اندر بھی وہ سزا تھی تو بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ یہودی قپل نے جو شادی شزا تھے کی زنا کر دیا ان کو رجم کیا گیا تو گویا اللہ کے رسول نے یہودیت کے حکم کو جاری کیا تو ہمارا کب یہ اعتراض ہے ہماری اپسٹیمولوجی کے اندر قرآن قرآنی دلائل ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس قرآن کے اندر پچھلی شریعت کے جن احکامات کو باقی رکھا گیا ہم اس کو بالکل این شریعت مانتے ہیں چاہے وہ ترات میں ہو انجیل میں ہو زبور میں ہو پہلے سے موجود بائبل میں ہم اس کو شریعت کا ایسا مانتے ہیں جس کو قرآن نے کہا اس پر ایک کتاب ہے بلکہ رسالہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت شارع اور مقنن یعنی لیجسلیٹر کے طور پر اس میں چار بڑے پروفیسرز ہیں ایک جسٹس ہیں اور ڈاکٹر حمید اللہ کا بھی اس میں آرٹیکل موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت شارع اور مقنن اس میں نظام بیان کیا گیا ہے کہ اسلام میں تشریع کے تشریع کہتے ہیں شریعت کی قانون سازی کرنا لیجسلیشن کرنا تو اسلام میں لیجسلیشن کا پروسیجر کیا ہے اس میں انہوں نے اس چیز کو بھی پوائنٹ کو رکھا ہے کہ اسلام نے جی اپنے سے پہلے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت محمدی نے اپنے سے پہلے جن احکامات کو باقی رکھا جن چیزوں کو ثابت رکھا ان کو ہم بالکل اسی طرح اسلام مانتے ہیں حجت مانتے ہیں جیسے بڑی عید العزا کے اوپر قربانی ہے عید العزا کے اوپر جو قربانی ہے اس کو صاف طور پر حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ہم نے لیا ہے ان کی سنت کے طور پر اسی طریقے سے جو ہیں وہ اور بڑی چیزیں ہیں جو اسلام نے یعنی شریعت محمدی میں پچھلی چیزوں کو باقی رکھا گیا تو ہمارا ماننا ہے ہم تو اس کو قانون سازی کا حصہ سمجھتے ہیں لیجیسلیشن کا اے ایڈ کر دوں اس میں جی جی یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں بسیسی میں ایک دو چیز میں نے ایڈ کرنی ہے کہ جو پرانی کتاب جو اپسٹمولوجی ہے اس کے اندر یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ پرانی کتاب کتابوں کے جو احکام منسوخ نہیں کیے گے وہ اس شریعت کا حصہ ہیں اور قرآن کا ایک اصول ہے کہ پرانی اگر کسی چیز کو بیان کرے اور آگے اس کو منسوخ نہ کرے تو وہ آٹومیٹکلی اسلام کا حصہ بن جاتا ہے جیسے یہ ایک جان کو بچانا ساری انسانیت کو بچانا اور ایک جان کو مارا جیسے ہی جان دینا جیسے ساری انسانیت کو قتل کیا جائے یہ احکام جو ہیں یہ بھی پشلی امتوں کے لیے تھے لیکن چونکہ قرآن نے اس کو منسوخ نہیں کیا دیر فر آٹومیٹکلی ہم پہ یہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں اور جو دکٹر حمید اللہ صاحب کی اپنے بات کی وہ تو بڑا زبردست یہ ایک جائزہ ہے کہ نہ صرف یہ ہماری شریعت کے حکام بنتے ہیں نہ صرف یہ کہ پشلی کتابوں سے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کیے جو اگریمنٹس کی وہ بھی حتیٰ کہ رسپریسٹی بھی کہ جہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں پتا تو رسپریسٹی کا بھی حق جو وہ بھی ہماری قانون سازی کا حصہ ہوتا ہے کہ جیسے تم کرو گے بیسے وہ کرو یسے حضرت عمر کے زمانے میں ایک ہمارے غیر مسلم ملک سے حد ملتی تھی کہ سوال یہ تھا کہ جو ادھر سے تجارتی کاف لے آتے ہیں ان پر ٹیکس کتنا لگایا جائے تو وہاں پہ رسپریسٹی کے قانون کو یوز گیا گیا تھا کہ جب تم وہاں پہ جاتے ہو بلکل زبردست پوائنٹ یہ جو آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر رمیزولا نے بھی ذکر کیا کہ چونگیوں سے ٹیکس کیسے لیا جاتا تھا یعنی ٹیکسیشن کیسے ہوگی جو ٹیرفس لگتے ہیں بسیکلی ٹیرفس ان کی بنیاد کیا ہوگی تو اس کا بڑا زبردست پوائنٹ انہوں نے دیا تھا تو یہ پڑھنے والی کتابیں ہیں پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہنسیت اشارے اور مکنن یہ چار رسالے ہیں پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں جس کو اسلامک لیجسلیشن یا پرسیجر کا یہ قانون سازی کا شوق ہو پڑھنے کا یعنی جس کا بسیکلی لاؤ جو پڑھ رہے ہوں ان کے لیے رسالہ پڑھنا والا ہے جو لاؤ پڑھتے ہوں بڑا امپورٹنٹ ٹھیک ہے مہین بھائی یہ ماشاءاللہ امیر بھائی قیسر بھائی آپ نے جو میرا اس کے اوپر اعتراض آنے والا تھا اس کا جواب پہلے دیریا ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو جائے خیر دے بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ السلام علیکم علیکم اسلام ورحمت الابقات اسی چیز کے ساتھ جو سٹیج پر ہمارے دوست موجود ہیں ان سے اجازت تیں گے قیسر احمد راجہ بھائی جناب بہت بہت شکریہ سر اللہ آپ کو جائے خیر دے میں نے لکھا کہ حضرت آنے کی اجازت ہے پھر میں نے کار دیا سینڈ نہیں کیا کیونکہ آپ خود کہتے ہیں بزرک آدمی ہیں ہم نے منورجن کرنا ہوتا ہے آپ نہ آیا کریں میں آپ نے اتنی عزت بکھی اتنا آپ نے علاو کیا تینک یو سو بچ بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو جائے خیر دے عمومی طور پر آوازیں حقیوں پر ناسازگار حالات ہوتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں جو ہمارے بڑے ہی جن کو ہم مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں جس نے دعوت اصلاح اور جو ہے وہ تعمیری گفتگو کرنی ہے تو ضرور ہمارے پاس وہ بھائی موجود ہیں میں کوشش کرتا ہوں ایسا موضہ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج آپ کی موجودگی کی برکت سے الحمدللہ میں نے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے کانٹنٹ رکھا ہے تھوڑا کمپوزڈ رہا ہوں اللہ آپ کو اللہ آپ کو خیر دے لے جی کیسر بھائی کے شکریہ کے بعد ان ناظرین کا جو کالز کرنے کے لیے آئے اللہ آپ کو خیر دے بہت اچھا لگا یہ ایک سیشن تھا اپسوڈ ٹویل پہلے بتا چکا ہوں وعدہ اکا افیشل پر پلیلیسٹ کے اندر قویسن آسا سیشن میں گیارہ اپسوڈز پڑی ہیں جن کو شوق ہو وہ پیچھے دیکھ سکتا ہے کافی کچھ سیکھنے کو ان کو دیکھ لیا کریں اگر آپ ہمیں سننا چاہتے ہیں ہماری آواز تو موجود ہے تو آپ اس کو سن سکتے ہیں کچھ سیکھنے کو ملے تو دعا میں یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد جن لوگوں کو کالز پر نہ ہی لے سکا وقت کی قلت کی وجہ سے میں بڑا معذرت خواہ ہوں دوستو آپ کو پتا ہے وقت ہے وقت کا خیار رکھنا پڑتا ہے اور نیچے جو کمنٹس میں لوگ محبت کا اظہار کر رہے تھے سب کے کمنٹس شو نہ کر باؤں مگر نظر سے گزرتے ہیں تو بڑی دل کو خوشی ہوتی ہے اللہ آپ کو زائے خیر دے دعاوں میں محبت میں اسی طریقے سے یاد رکھیں اور ہمارے موڈریٹرز کا بھی بہت شکریہ جو ہماری بہنیں یا ہمارے بھائی موڈریشن کے لئے نیچے موجود تھے اللہ آپ لوگوں کی محبت کو قبول فرمائے اللہ آپ کو زائے خیر دے دیکھیں دوستو میں آپ سے ہمیشہ جو ہے وہ بڑی محبت سے بات کرتا ہوں مگر آپ میری بات سنتے نہیں ہیں تو مجھے مجبوراً اس اینڈ والی بھلا کو آپ کے اوپر چھوڑنا پڑتا ہے ضرور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے پھر یہی آپ کے کام آئے گا اسی چیز کے ساتھ ہم اجازت لیں گے ایمان اللہ اللہ آپ کو شکریہ ہمیں جائن کرنے کے لئے جانے والا شیئرنگ دو کرونا کرونا